وہ حدیث شریف میں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت آدم علیہ السلام کی آذکر ہو رہا ہے اور نسبت خطا کی ہو رہی ہے مطلقاً خطا ہم نے جب امکان خطا میں آگے خطا اجتہادی کی وضاحت کی تو لوگ ہیں بولتے وقت تو مطلقاً تم خطا کہہ رہے تھے اب تم ساتھ اجتہادی کہہ رہے ہو تو یہ یہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو بیان کرتے ہوئے نسبت خطا کی مطلقاً کر دی تو اے کسی کی ہستی کہ وہ سرکار کی طرف کوئی نسبت کرے کسی اے بکی کہ کیوں نسبت کی علاقے بولا خطا ہے مراد خطا اجتہادی ہے بولا خطا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نبوت کا دب کون جانتا ہوگا اب کون سکھ لائے گا آکے لفظ آج یہ ان سے کل پوچھا جا سکتا ہے کہ جس بات سے تم رجوع کروا رہے ہو وہ لفظ کیا تم سارے دین سے حضف کروگے اور پھر ترجمہ اردو میں کرتے وقت اس ذات نے ترجمہ کیا جن کی ہر روش نبوت کا دب سکھاتی ہے مجدد دین و ملت امام علیہ سنت اعلی حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی یہ فتاوہ رضوی شریف کی تیسمی جلد ہے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے ذکر کیا حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہم سرکار کی رہوں کے غبار پہ کروڑ بار قربان کیا حیثیت ہے ہماری لیکن ہم اس سوچ پر ہیں جو تعلیم سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کو دیئے ہم آج کے جاہل خطیبوں کے بنائے ہوئے ذابطیں دیکھیں یا دربار رسالت کی تعلیمات کو دیکھیں سیدوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ذات کی تعلیم کیا ہے ایمان کو دیکھیں ایران کو نہ دیکھیں قرآن کو دیکھیں ایران کو نہ دیکھیں مستدرک للحاکم کی حدیث ہے لفظ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے لما اقتراف آدم الخطیعتا لما اقتراف آدم الخطیعتا اب میں اپنی زبان کا ترجمہ نہیں میں بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا ترجمہ دکھا رہا ہوں اور اس طرح میں سینکڑوں دلیلیں سینکڑوں اماموں کی دکھا سکتا ہوں اور مقصد یہ نہیں کہ سیدہ پاک کی شان گھٹ ثابت کی جائے مقصد یہ ہے کہ جو اہل سنت میں چھپا ہوا رفظ آ رہا ہے اس کا رستہ روکا جائے اعلانیاں تو یہ ہے نا کہ جو بھونگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہم مانیں گے ہم نہیں غیر معصومہ مانگتے تو یہ اعلانیاں رفظ ہے اور جو کہہ کے کالے مفتی کہہ کے غیر معصومہ مگر بیان وہ کرے جو شیعوں کا مذہب ہے تو ترجمہ کیا کہ یا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یعنی آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا سارے کان کھولیں اور جن کا جتنا عدب ہے ان کے سامنے میں ہاتھ باندے درخواست پیش کر رہا ہوں مجھے وہ جاہل کہیں ہزار بار مگر سرکار کی حدیث تو مانیں میں جو بولنے والا ہوں میں سید نہیں میں پیر نہیں میں عالم بھی پورا نہیں لیکن حدیث سرکار کی ہے اور اگر یہ ترجمہ آلہ حضرت کا نہیں تو کوئی اور کر کے دکھائے کیا کرے گا خطیعہ کا ترجمہ کیا کرے گا اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہاں امکان خطا نہیں وقوع خطا ہے امکان خطا صرف نہیں بلکہ ایک طرفہ ماضی ہے وہ گندم کا دانا کھانا اس کو خطا کہا اور سات اجتہادی کی قید بھی نہیں ہے جو آج کہتے ہیں کہ وہ پیر میرنی شاہ صاحب نے تو سات اجتہادی کی قید نہیں لگائی اور تم اب اجتہادی کی قید لگا رہے ہو یا تم جب بول رہے تھے تو اس وقت تم وہاں سات اجتہادی نہیں تھا تو میں ان سب کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور انہیں درخواست یہ کرتا ہوں کہ کان ذرا کھولو اور صفحہ نمبر آنکھیں کھول کے کان کھول کے میری آواز سن لو آنکھیں کھول کے اپنے پاس پتاور عزویہ شریف جو پڑا ہے ایک سو چھاسی صفحہ تیسویں جلد کا پڑھ لو اور پھر سوچو کہ تم جو آج زد لگائے ہوئے ہو کہ رجوع کرو رجوع کرو رجوع کرو اگر کائنات کے کسی بندے نے یہ حدیث تمہارے سامنے رکھ دی کہ اب یہاں رجوع کروانا ہے تو کس کی حیثیت ہے کہ وہ سرکار کے لئے یہ کوئی نفذ بولے یہ جو تم کہتے ہو یہ آداب اہلِ بیعت نہیں جو سرکار کہتے ہیں وہ آداب اہلِ بیعت ہیں چونکہ ان سے پہلے آدابِ نبوت ہیں لَمَّ اَقْتَرَفَ آدَمُ الْخَتِعَتَا ترجمہ یعنی آدم علیہ السلام نے جب خطا کا ارتکاب کیا خطا کا نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہے کس چیز کی خطا کی امکان کی نہیں وقوع کی خطا اجتہادی کی مراد اجتہادی ہے لفظ خطا کا ہی لکھا ہوا ہے اب یہ لوگ بتائیں میرا جرم کیا ہے کیا یہ بدلوانا چاہتے ہیں یہ توہین کا کیا کروڑوہ حصہ بھی ہے اس میں یعنی جو چیز توہین نبی کی بنے گی وہ اس کے بعد جا کر پھر ولایت میں کہ جو نبی کی توہین بنتی ہے ہو سکتا ہے کہ غیر نبی کی وہ توہین ہی نہ ہو بلکہ غیر نبی کا وہ مقام ہو جو کہ نبوت جب اونچی ہے تو جو چیز نبوت کی توہین بنتی ہے ضروری نہیں کہ نبوت سے نیچے کی بھی توہین بن رہی ہو اب نبی معصوم ہیں ان کو غیر معصوم کہیں تو توہین ہے لیکن اہلِ بیعت اور صحابہ علیہ مردوان کو غیر معصوم کہیں تو توہین نہیں ہے اب یہاں جو نبی کے لیے لفظ بولے جا رہے ہیں ان کو نیچے آل کے لیے توہین قرار دیا جا رہا ہے تو یہ رافضیت نہیں تو پھر کیا ہے اے اے عوام اہلِ سنت اے مشایخ اہلِ سنت اے پیران اہلِ سنت اعلانیہ رفض کو بھی دفن کرو اور غیر محسوس رفض جس پر آج رفض دیوں کہ ہاں میں ہاں ملا کر کوئی ارادی طور پر کوئی غیر ارادی طور پر جنہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اور انہیں سمجھی نہیں آ رہی کہ وہ کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں تو یہاں اگر کسی کو پوری دنیا میں اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یہاں نسبت نہیں ہے تو وہ بولے خطا کی نہیں ہے تو بولے سرکار نے نہیں کی تو بولے تو جب نبوت کی طرف اور وہ نسبت بھی خطا کی وقوع کی تو جب اس چیز کی نسبت خطا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو وہ نبوت سے نیچے والے درجے میں خطا کیسے بنا رہے ہو اور کرنا چاہیے جاگتے ہوئے بھی اندھیرے کو اجالہ کہنا جانتے ہوئے بھی غلط ہے اور فریب خردہ ہونے کی صورت میں بھی غلط مسئلہ کے حل سنت پہچانو اور اس پہ چلو جو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں جو قرآن میں ہے ہماری کیا حیثیت ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی بزرگ نے یہ کہا کسی نے یہ کہا میں نے ایک تو یہ کہا کہ اس مرحلے میں ہم خود نہیں جائے سمجھتے لیکن جو اصولیہ سنت سمجھنا چاہتے ہو تو ان دو حوالوں کے بعد کسی بزرگ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے جب سرکار فرما رہے ہیں جب نبوت کے مقام کے لحاظ سے یہ بات کرنا جس پر ہمارے خلاف جاہل لوگ ایف آئی آریں کٹوانا چاہتے ہیں تو وہ تو سرکار یقینا یقینا اہل سنت کے نزدیک حضرت سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر وہ نبی کے مقام پہ نہیں ہیں وہ نبی یا نہیں ہیں اور یہ ان کی توہین نہیں ہے اس طرح کہنا تو جب ایک نبی کے لئے ایک چیز کا ثبوت ہوا تو اس پر آ کر اور ہم نے یہ ضد نہیں کہ ضرور ثبوت کرو ہم تو کہہ رہے ہیں عمومی طور پر دو مراحل میں نہ کرو اور تیسرے میں جہاں پورا قرآن بچانا ہے ایمان بچانا ہے وہاں جا کر مشروع طریقے سے جوابی طور پر اور پھر اس کی جگہ بھی عوام کے لئے اور لفظ پھر دے دی ہے لیکن آپ سوچو تو صحیح ن آخر دین کے ہر مرحلے پر قیامت تک بات سونی ہے آج اگر مجھ سے یہ رجوع کروالیں گے تو کیا حدیث کو بھی کل غلط ثابت کریں گے یا کل ان سے کوئی نہیں پوچھے گا تو میرا تو مسئلح کوئی نہیں میں تو قرآن سنت پہ پیرا دے رہا ہوں میں تو چودہ صدیوں پہ پیرا دے رہا ہوں ان سارے لوگوں سے سوال کرو آج کہ اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ سرکار کی ذات کے بارے میں سوچ سکتے ہو اس طرح کا سرکار سے بڑھ کر آدھ کر جاتے لیکن ہمارے رجوع سے جو دروازہ تم کھول نہ چاہتے ہو تو جو قبروں میں کروڑوں غوث کتب ولی امام لیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے کیسے کراؤ کون سا دروازہ یہ کھول نہ چاہتے ہیں اس بنیاد پر دعوت فکر ہے زد چھوڑیں یہ نہ دیکھیں کہ ہم سے ہم خاکے در زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے ذروں سے بھی کروڑ ہا درچ کم تر مگر دین محمد صلی اللہ سلم پر پہرا خدا چاہے تو ذروں سے بھی دل والے